وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ کی جانب سے سانگڑ میں بارش کی صورتحال کی نگرانی کے لیے مقرر کردہ فوکل پرسن صوبائی مشیر برائے امور نوجوانے سردار پارس ڈیرو نے آج سانگڑ کے علاقے گجری کے چک ایٹی تھری کا دورہ گیا اور برسات سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا اس موقع پر سردار پارس ڈیرو نے علاقہ مکینوں کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی اولین کوشش ہے کہ علاقے سے بارش کے پانی کی فوری نکاسی کو یقینی بنایا جائے جبکہ پورے زلے میں ہونے والے نقصانات کی ایک جامعہ ریپورٹ بھی تمام جلد حکومت سندھ کو ارسال کی جائے گی تاکہ بارش متاثرین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے سردار پارس ڈیرو نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ون اجاز جتوئی اور دیگر حکام کے حمراہ گجری ورکشاپ چک ایٹی تھری ایم آر ون سیم نالے کا دورہ کیا اور علاقے مکینوں کو یقین دلایا کہ حکومت سندھ کی جانب سے ان کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیم نالی کی کھدائی کا کام جاری ہے جبکہ تمام جلد اضافی مشینری بھی علاقے میں لائی جائے گی انہوں نے کہا کہ آج کے دورے کا مقصد رہیشی علاقوں سے بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے راستے کا تائین کرنا ہے اس سلسلے میں مقامی زمینداروں سے بھی مدد لی جائے گی انہوں نے کہا کہ مزید بارش نہ ہونے کی صورت میں صورتحال پر جلد کابو پا لیا جائے گا